بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ٹاپک ہے ایکسیلیریشن سے ہے تو پہلے تو ایکسیلیریشن کا ڈیپنیشن یہ سب کچھ تو آپ لوگوں کو آتے ہیں لیکن پھر میں میں توڑا ریوائز کر رہا ہوں سب سے پہلے بات یہ کہ ایکسیلیریشن کیا ہے یہ ہے کہ the rate of change of velocity rate of change of velocity کا مطلب ہے rate ہوتا ہے time کیلئے سے ہے کہ change of velocity divided by time یا ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ the ratio of change of velocity to the time taken by it سے ہے تو پھر change of velocity کس طرح ہم لیتے ہیں یا تو ہم final velocity کو initial velocity سے مائنس کر دیتے ہیں یا ہم جو دوسرا velocity ہوتے ہیں اس کو پہلے سے مائنس کر دیتے ہیں تو یہ تینوں پرمولی اس کے لئے آ سکتے ہیں لیکن پھر ایک اس کا مطلب کیا ہے لیکن پہلے بات یاد رکھنا کہ acceleration is independent of velocity یہ velocity پر depend نہیں کرتا acceleration depend on change in velocity ہم دو velocity لیں گے پھر اس کی درمیان change point کریں گے پھر اس کی بعد ہم اس کو پرمولی و foot کریں گے تب ہمارے پاس آئے گیسی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو acceleration ہے یہ vector quantity ہے اس کا magnitude کے ساتھ کیا ہوگا direction بھی ہوگا magnitude کے ساتھ اس کا کیا ہوگا direction بھی ضرور ہونا چاہیے صحیح ہے تو پھر اس کی پھر ہم لیتے ہیں کہ کچھ acceleration جوتے ہو positive ہوتے کچھ نہیں گئے تو وہ کس طرح تو پہلے یہاں پر لیتے ہیں کہ magnitude کے لئے ہے کہ positive acceleration کا کب ہے جب وی ایپ جو ہو وہ وی آئی سے زیادہ ہو مطلب وی ایپ is greater than we یہ کیسا ہے لیکن سپوز یہ ایک کار ہے جیسی ہے یہاں سے یہاں تک distance کور کرتے ہیں پہلے یہاں پر اس کا velocity ڈا 10 میٹر پر سیکنڈ اور یہاں پر تا 15 میٹر پر سیکنڈ تو ہمیں تو ظاہری بھی پتہ چل جائے گا کہ جو velocity ہے وہ کیا ہے وہ increase ہوئی ہے صحیح ہے مطلب وڑی جو ہے وہ تیز ہو رہا ہے یہ جو کار ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہاں پر جو ہے نا وی ایپ ہوگا جو کہ بات کی velocity یا وی ایپ ہوگا اور یہ کیا ہوگا وی ون ہوگا یا وی انیشیل تو ان دونوں کا اگر ہم difference لے رہے تو یہ آجے گا پلس 5 میٹر پر سیکنڈ تو اس condition میں جب velocity positive ہوں گے اور ہم اس کو time پر divide کریں گے تو اس کا کیا ہوگا یہ بھی فاظیٹ ہوگا لیکن اگر یہاں پر 15 میٹر پر سیکنڈ ہو یہاں پر 10 میٹر پر سیکنڈ ہو پر یہ کتنا آجے گا مائنس 5 میٹر پر سیکنڈ ہو جب یہ مائنس 5 میٹر پر سیکنڈ ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ body میں decrease آئی ہے اور اس condition میں acceleration کیا ہے negative ہے اب یہ acceleration ہے کیا چیز یہاں پر جو ہے نا اب یہ کر اس direction میں جا رہا ہے اس کا اپنا direction کیا ہے motion کا اس direction ہے اب اگر اس کر کے جو engine ہوتا ہے نا اب اس کو اس طرف میں push کر دیتا ہے اس طرف میں push کر دیتا ہے force اس طرف ہوتا ہے motion کے direction میں ہوتا ہے تو اس condition میں کیا ہے یہ جو post اور velocity rondbuch کا direction کیا ہے same ہے اس condition میں ہم کہیں گے کہ acceleration is in the direction of motion اور یہ positive ہے اگر لیٹسے یہاں سے ہم کوئی بندہ آگے یا کوئی جو بھی چیز آگے جو اس کو روکنے کی کوشش کرے ہیں مطلب یہاں سے stop کرتے ہیں یا ہم برک مارتے ہیں acceleration وہ کیا ہے پورس پیچی کی طرف لگائے گا صحیح ہے جب پورس پیچی کی طرف لگائے گا تو یہاں پر کیا ہے کہ motion کا direction اس طرف ہے پورس کا direction اس طرف ہے ویلاسٹی کا direction اس طرف ہے فورس کا direction اس طرف ہے تو اس condition میں ہم کہیں گے کہ acceleration is opposite and direction to the motion یا ہم کہیں گے force is opposite to direction up velocity to this condition میں ہم کہیں کہ acceleration ہے وہ negative ہے صحیح ہے تو یہ according to magnitude اور in according to direction کیا ہو گیا positive and negative acceleration ہو گیا دوسری بات جو negative acceleration ہے اس کو retardation بولتے ہیں اور deceleration بھی بولتے ہیں retardation اور deceleration علموست ایک ہی چیز ہے لیکن ان میں ایک difference سے چوٹا سا ہوئی ہے کہ retardation اس ٹائم ہوتا ہے جب ہمارے پاس uniform non uniform decrease آتا ہو retardation اسے کہتے ہیں مطلب یہاں پر استطاع یہ 10 to 15 ہو گیا پھر اگلے سکنڈ میں کیاší ہو جاتے ہیں اس پس pense 17 ہو جاتے ہیںتم پہلے ten to 15 میں جو change millimeter بے تا وہ کیا تھا وہ 5 meteryy tane پاسسٹ کنڈ تھا اور پھر اگلی سکنڈ میں کیا ہے 17 ہے ہے تو مطلب 2 meter پ 나올 一次 اور کو یہاں estasone بے گیا جاتا ہے ن След ، یہ اگلی سکنڈ ہے ہم اس کو کہیں گے retardation اگر یہ اگلیenhutionsیکن ہے ایک سکنڈ میں یہ ٹائم تہو empire 15 گیا اور اگلی سکنڈ میں یہ کیا ٹائم مطلب یہ 15 to 20 گیا ہے تو پھر اس کنڈیشن میں 20 مائنس پر کتنا پھر سے 5 میٹر پر سکنڈ آ جاتا ہے تو اس کنڈیشن میں جو چینجن ویلاسٹی ہے وہ سیم ہے یونی فارم ہے تو اس کنڈیشن میں اس کو ڈیسیلیریشن پولیں گے صحیح ہے تو یہ اس کا ایک اور ڈیپنس تھا پھر دوسری بات آ جاتا ہے کہ ایکسلیریشن کی ڈیپنڈنس ایک تو یہ ہے جب اگر چینجن ویلاسٹی زیادہ ہو ایکسلیریشن بھی زیادہ ہوگا یہاں پر جو ہے یہاں پر میں نے لیا کہ 5 میٹر پر سکنڈ چینجن ویلاسٹ ہے. پہلے سکنڈ میں دوسرا بارڈی ہے AMA2. کتنا جاتا ہے 20 میٹر پر سکنڈ ہو گیا تو چینجن ویلاسٹی کتنا ہو جائے گا پیر اہاں کئیتا پہلے سکنڈی میٹر پر سکنڈ آ جاتا ہے کتنا ہے جانس کنڈیشن بھائیٹی میتر پر سکنڈ آ گیا تو اس کنڈیشن میں ہے پہ میٹر پر سکنڈ ہے اس کنڈیشن میں 10 میٹر پر سٹمہ اور time دونے کے لیے کیا ہے one second ہے تو یہاں پر acceleration کو ہم اس one second پر divide کریں گے یہ çocuk vlasٹی کو تو کیفئر آجائے گا acceleration 10 میٹر پر سٹمہ جائے گا اور یہاں پر 5 میٹر پر سٹمہ جائے گا تو چنج نلسک زیادہ ہو تو acceleration بھی زیادہ ہوگا اب اگر times زیادہ ہو MOB میں ایک دوسرا یہاں سے جاتہ ہے ان دونوں کی درمیان کیا ہے distance کے وہ постоянно same ہی ہے 10 میٹر پر یہ اتنا ہے لیکن یہ یہاں سے یہ A point سے B point ہے یہ وہ کیا ہے وہ ٹین سکنڈ ہے اور یہ کیا لیتا ہے یہ یہ کتنہ لیتا ہے یہ پیفتین سکنڈ لیتا ہے تو اب جب ہم یہاں کا ڈیپرینس لے لیں گے تو ٹین آ جائے گا ٹین ڈیوائیڈ بار ٹین اس ایکول ٹو ون میٹر پر سکنڈ سکویر آ جائے گا صحیح ہے لیکن یہاں کا اگر ہم ڈیسٹنس کا ڈیپرینس لے لے صحیح ہے وہ ہی ٹین میٹر پر سکنڈ ہے لیکن ٹائم کتنا ہے ففٹین ہے اب اس کو ہم ڈیوائٹ کریں گے تو یہ لیس دین ون آئے گا مطلب اس سے کم آتا ہے اسی ہے تو یہاں پر کیا ہو جاتا ہے کہ اگر ٹائم انکریز ہوتا ہے تو پھر ایکسلیریشن ڈیکریز ہوتا ہے اس کے لئے اس کا ایک انوارس ریلیشن لے لیتے ہیں دوسری بات ان کیس اب سرکولر موشن ہم موسٹلی بعض اوقات ہم o ایک انوارس ریلی ایکسلیریشن لیتے ہیں ASH ایک ہوتائی یہ کیا ہے اس کا کام کو کیا ہوتا ہے ایک جو Fuß خوشن ہے اور اس ط najle MHz چندر میادے یہ ویxe جب یہاں آئے گا پھر اس طرف craje کیا ہوگا سینٹری پیٹلل ہوگا اور اس طرح کیا ہوگا تینجنشن ہوگا تو پھر اس طرح آئے گا تو اس طرح بڑی ایک سرکولر موشن میں گھومیں گی تو ان کے لیے جب ہم ٹوٹل ایکسلرشن لیں گے تو وہ کس طرح لیں گے ہم ٹینجنشنل ایکسلرشن پر سکویر لیں گے پلس مگنیٹیوڈ پر تب ہمیں ٹینجنشنل ایکسلرشن کا سوری جو ٹوٹل ایکسلرشن آف در بڑی اس کا ویلیو آئے گا سی ہے پھر ہم ایک ویلو لے رہے تھے کہ جی کا ہم conventionally ویسے تو نائن پائنٹ ہے لیکن ہم ٹین میٹر پر سکنڈ سکر رہے تھے اس کا مطلب چاہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر باوڈی جو ہے تینوں وہ اوپر سے نیچے کی طرف گرتی ہے تو یہ ہر ایک سکنڈ میں ٹین میٹر پر سکنڈ کی ویلاسٹی کی چینج آتا ہے اس میں کتنا ٹین میٹر پر سکنڈ کی ویلاسٹی کی چینج ون سکنڈ میں آتا ہے اسی ہے تو اگر ہم کہے کہ یہ جو ہے نا ون سکنڈ میں کہے کہ ٹو سکنڈ بعد اس کا جو ویلاسٹی ہوگی وہ کتنا ہوگی تو یہاں پر پہلے سکنڈ میں کیا ہے یہ ون سکنڈ یہ ہے اور یہ پھر نیکس سکنڈ ہے مطلب ون پر ٹو سکنڈ آ گیا تو یہاں پر اس کی ویلاسٹی کیتے ہوگی ٹین میٹر پر سکنڈ ہوگی پھر اگر ترڈ سکنڈ ہم اس کی ویلاسٹی اگر اس کی ویلاسٹی میں یہ کریں گے تو ٹین مٹر پر سکنڈ ہوگی ایک ایم سی کیوز آتے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ اے باڈی اس فریلی فالنگ پر تاور ان فسٹ سکنڈ اٹھ کورس ٹین میٹر پر سکنڈ انہ فیفٹ سکنڈ اٹھ کورس سمپلی کیا بات ہے آپ نے اٹھ کرنا ہوگا فرسٹ سکنڈ میں کیا ہے ٹین میٹر پر سکنڈ ہے سکنڈ سکنڈ میں اس کا کیا ہوگا ٹوینٹی میٹر پر سکنڈ ہو جائے گا ٹین ٹین کو ایٹ کرنا ہے ٹرڈ سکنڈ میں کیا ہو جائے گا ٹرٹی میٹر پر سکنڈ ہو جائے گا فورت سکنڈ میں کیا ہو جائے گا فورٹی میٹر پر سکنڈ اور فیفت سکنڈ میں کیا ہو جائے گا فیفٹی میٹر پر سکنڈ تو اس طرح اگر آپ کو کوئی بھی ویلاسٹی دے دے زیادہ تر دے لیتے ہیں نائن پوائنٹ ایٹ تو آپ لوگوں نے ہر سیکنڈ کے بعد جس سب سے آپ کو ٹین سیکنڈ دے رہے تو آپ لوگوں نے ٹین ٹائمز کیا کرنا ہوگا ایٹ کرنا ہوگا نائن پوائنٹ ایٹ صحیح ہوگیا ایک یہ بات ہوگی دوسری بات جو ہوتے ہوپی یہاں پر آ جاتے ہیں اس کی ڈیفرنٹ فارم لکھے گیا ہے سب سے پہلے میں انسٹنٹینیس ڈسکس کرتا ہوں اس نشان کا مطلب ہے کہ ٹائم اتنا سمال ہو کہ وہ زیرو سیکنڈ کو پہنچتا ہے صحیح ہے زیرو سے تھوڑا اوپر اگر ہم کسی بھی ٹائم پر ایک ایک کار ہے باڈی کی ایکسلیریشن لے لیتے ہیں اس کو انسٹنٹینیس ایکسلیریشن بولیں گے تو اس میں جو چینج آئے گا اس کو بولیں گے یہاں پر اس پر ایک گراب جو ہے یہاں پر ایکسپین کرتا ہوگی زیرو ٹو ون سیکنڈ میں ہم اب اس کا جو چینج ان ایکسلیریشن لیں گے مطلب ٹین مائنس ٹو تو اس کو ہم کیا لیں گے وہ یہ انسٹنٹینیس ہوگا پھر ہم اس کو اگنور کریں اس کو کچھ نہ چڑے اس ون اور ٹو سیکنڈ کے درمیان لے لیں تو یہ اتنا ہے کہ ون اور ٹو سیکنڈ مطلب لس دن ون سیکنڈ میں ہم لیتے ہیں تو یہ کتنا ہوں کو بہت شارٹ ٹائم ہے تو یہاں پر یہ پر آگے انسٹنٹینیس ویلسٹ ہوگا مطلب یہاں پر اس ون سیکنڈ پر اس کے انسٹنٹینیس ویلسٹی ٹائم پر ڈیوائیڈ کریں صحیح ہے تو اس کو ہم پھر کیا کہیں گے انسٹنٹینیس ایکسیلریشن ایک آتا ہے یونی فارم ایکسیلریشن اب یونی فارم ایکسیلریشن کیا چیزیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں یہاں پر اس پر گراف میں کیا ہے کہ ہم جنرلی یہ ڈیبینیشن کرتے ہیں یونی فارم ایکسیلریشن کے کہ ہر سیکنڈ بعد ہو ہر ٹائم بعد ہو سیم ٹائم میں سیم چینڈ ان ویلسٹی آجائے وہ کس طرح یہ ایک بوڈی یہاں سے اس ڈیریکشن میں مو کرتے ہیں یہ گرین والی منٹ رکھئے اب یہاں پر کیا ہے کہ یہ پہلے ون سیرو سیکنڈ سے ون سیکنڈ میں آتا ہے تو یہ ٹین میٹر پر سیکنڈ اس کی ویلسٹی ہوتی ہے تو یہاں پر ہم اگر ون سیکنڈ سے ٹو سیکنڈ میں یہ والے مائنس کریں ٹین مائنس زیرو اس سے کتنا آتا ہے ٹین میٹر پر سیکنڈ آتا ہے پھر ہم دوسری سیکنڈ بعد اس کی ویلسٹی دیکھ گے تو وہ ٹوینٹی میٹر پر سیکنڈ ہوتا ہے تو ہم اس کو دوسری سیکنڈ کے لئے جب میر کریں گے تو اس سے یہ پہلے والے ویلیو مائنس کریں گے تو ٹوینٹی مائنس ٹین یہ بھی کتنا آجائے گا ٹین میٹر پر سیکنڈ آگیا پھر ہم اگلی ترڈ سیکنڈ میں دیکھتے ہیں تو اس کی ترٹی میٹر پر سیکنڈ گیا اس کا ہم نکالے تو ترٹی مائنس ٹوینٹی اس کا بھی ٹین آتا ہے اور پھر اگر اگلے فورٹ سیکنڈ میں دیکھتے ہیں تو فورٹی تک یہ آجکا ہوتے ہیں اگر فورٹی مائنس ٹرٹی ہم لے لے تو یہ کی بھی کتنا ہے ٹین میٹر پر سیکنڈ مطلب ہر سیکنڈ میں کیا ہے اس میں سیم چینج آتا ہے سیم ٹائم میں سیم چینج آتا ہے تو اس کو ہم یونیفارم کہیں گے تو اس لئے ہم کہیں گریوٹیشنل ایکسیلیریشن وہ کیا ہے کانسٹنٹ ہے وہ یونیفارم ہے صحیح ہو گیا اب دوسری بات جب اب یہ تو ہمیں جب ویلاسٹی کانسٹنٹ ویلاسٹی میں چینج آتا ہے ایک چینج آتا ہے ویلاسٹی پر دیپینڈ کرتا ہے لیکن ویلاسٹی پر ہم نے کہا ہے اگر ویلاسٹی کانسٹنٹ تو ایکسیلیریشن زیرو ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہاں پر ہم یہ ڈرا کریں صحیح ہے یہ ہم زیرو سکنڈ لے لے صحیح ہے یہاں پر ون سکنڈ لے لے یہاں پر سوری یہاں پر ٹو سکنڈ لے لے یہاں پر تری سکنڈ لے لے یہاں پر بی ٹین میٹر پر سکنڈ ویلاسٹی ہو یہاں پر بی ٹین ہو یہاں پر بی ٹین میٹر پر سکنڈ یہاں پر بی ٹین میٹر پر سکنڈ تو یہاں پر ویلاسٹی کیا ہے constant ہے change نہیں ہے تو اس میں اگر یہاں پر ہم difference لیں گے پھر تو اس کا جو difference ہوگا وہ zero یہاں ہر second کے لیے zero آئے گا تو اس condition میں کیا ہے کہ ایک سار change in velocity کیا ہے zero ہو گیا جب change in velocity zero ہو گیا تو acceleration بھی zero ہو گیا کیونکہ acceleration depend کرتا ہے change in velocity بار اس کے ڈائریک لی کو پرشنل ہے اب یہ بات ہوگی پھر ایک ہوتا ہے variable acceleration تو variable acceleration کیا ہوتا ہے کہ جب different time میں different distance score ہو تو اس کے لیے میں اس graph میں explanation دیتا ہوں تو اس والی graph میں اگر ہم دیکھیں تو zero second سے یہ جب initial سے start لے ریسٹ سے تو پہلے سیکنڈ میں اس نے 10 میٹر پر سیکنڈ distance score کیا سوری سپیڈ velocity تھا اس کا پھر سیکنڈ سیکنڈ میں ہم دیکھیں تو اس کا 15 میٹر پر سیکنڈ ہوتا ہے ہم ان دونوں کا جواب جب جب پہلے ریسٹ اور فہلے سیکنڈ کے درمیان دے تو 10 میٹر پر سیکنڈ change in velocity آیا سی ہے پھر ان دونوں کے لیے اگر ہم change in velocity تو 15-10 کتنا آگیا 5 میٹر پر سیکنڈ پھر اس کے لیے ہم لے لے تر سیکنڈ پر تو 45 میٹر پر سیکنڈ چینڈ آگیا تو ہر سیکنڈ میں مطلب ٹائم ہوئی ہے لیکن کیا ہے change in velocity جو ہے وہ ڈیفرن ہے تو اس کو ہم کہیں گے variable velocity کہیں گے صحیح ہے ایک یہ ہو گیا ایک ہوتا ہے average velocity وہی ہی 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 ہم total time کو لے لے اور اس کو total time پر divide کریں صحیح ہے اب اگر ایک ہی direction میں بہت زیاری velocity دیا گیا ہو تو اس کا پھر ہم کہہ لیں گے اس ساری velocity کا change معلوم کریں گے پھر اس change کو 8 کریں گے مطلب یہاں پر جتنی کتنے change آیا 10 آیا پھر 5 آیا پھر 30 پہلے ہم یہ 8 کریں گے 10 جمعہ 5 پلس 30 صحیح ہے تو یہ total کتنا آگیا ہے almost وہی 45 آگیا صحیح ہے اب کہہ لے لیتے ہیں total time zero one plus two plus three یہ کتنا ہو گیا 13366 پر اس کو divide کریں تو یہاں پر جو answer آجا گے لیت سے x answer آگیا ہے تو یہ کیا ہوگا یہ اب اس کا average velocity ہوگا لیکن average velocity کیلئے 2 conditional پارمولی ہے اس کو discuss کرتے ہیں جب کیا ہو angle 90 degree ہو تو اس پر ہم کہہ لیں گے اس کے لئے ایک پارمولہ لیتے ہیں یہ والا اس پارمولی کو کہتے ہیں کہ v1 square plus v2 square divided by time under the root یہ کس طرح ایک mcq آتا ہے وہ اس طرح بولتے ہیں کہ a car travel to north with velocity 10 meter per second and then turn into east مطلب پہلی یہ اس طرح north کے direction میں جاتا تھا پھر east کو turn ہوگیا یہاں پر اس کا 10 meter per second اس کا velocity یہاں پر بھی کیا ہے 10 meter per second velocity اور یہ جو time لیتا ہے وہ بھی 10 seconds لیتا ہے تو اب اس کا change in velocity یہاں سے جو یہاں velocity میں change ہے وہ کتنا ہے average average کا پوچھ رائے صحیح ہے تو اس کیلئے ہم کیا ہے اگر ہم کہیں north اور east میں angle کیا ہے 90 degree اس turn کی angle کو ہم لیں گے جب 90 degree ہے سمپلے ہم اس پارمولی میں values put کریں گے 10 10 divided by 10 under the root تو اس سے answer آ جائے گیا under the root 2 meter per second دوسری بات اگر angle کیا ہو وہ 90 کی برابر نہ ہو مطلب angle is not equal to 90 تو اس کے لئے یہ پارمولہ ہے v1 plus v2 plus 2 v1 v2 cos theta divided by time under the root یہ پارمولے جس کریں گے تو اس کے لئے بھی جو mcqs آتا ہے وہ اس طرح آتا ہے یہاں پر میں نے لکھا یہ لکھا یہ کہ car is moving with velocity 10 meter per second and turn into a car with 60 degree کتنا 60 degree مطلب یہ اس direction میں جاتا ہے پھر یہ اتنا لیتا ہے turn کہ وہاں پر 60 degree angle بن جاتے ہیں کہ with the same speed مطلب یہ یہاں پر بھی 10 meter per second کا speed ہے the average acceleration will be تو angle کتنا ہو گیا سیکس ٹو ہے تو سیکس ٹون وو ٹو کی برابر ہے تو ہم سمپلی کیا کریں گے 10 plus 10 plus 2 into 10 multiply 10 اور سیکس ٹی دگری وو ٹو کی برابر ہے and divided by time 10 seconds میں نے یہاں پر let's say time نہیں لکھا ہے لیکن time ہی 10 seconds تو اب اس کا ہم اگر لیکن نکال ہے کتنا ہوگا 10 plus 10 20 plus 10 100 multiplied by 2 200 and multiplied by 1 over 2 divided by 10 اب یہ 2 پر ہم 100 کو ڈوائے گا یہاں پر بھی کتنا آئے گا 100 آئے گا تو یہ average کتنا آ جائے گا اس طرح کا اس کا سیمبل ہے 20 جمع 100 120 divided by 10 تو یہ آ جائے گا یہ کینسل ہو جائے گا کہ under the root 12 meter per second اس کا average acceleration آگے یہاں پر صحیح ہو گیا اب یہ دو پرمولی آپ لوگوں نے کیا کس چیز کیلئے یاد لکھے ہوں گے ان ایم ڈیکیٹ کیلئے یاد رکھنے ہوں گے یہ دو پرمولی ہیں میں نے ایم سی کیوز بھی اس پر صال کی اسی ہے اب آگے چلتے ہیں اس کی بک میں اس کیلئے گراب ڈسکس کی گئے تو میں شورٹلی آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ گراب جو ہوتا ہے اس کا سلوپ یہ جو ہم لیں گے اور یہ کس چیز کے برابر ہوگا پرپنڈکولر جو y ایکسز پر ہوگا ڈوائیڈ بائی ہریزینٹل جو ایکسز پر ہوگا اب جو کسٹ تیٹر لیں گے ہم موقع لیں گے جس کے ساتھ انگل بنتا ہے اگر اس کے ساتھ انگل بنتا ہے یہ ہم کسٹ تیٹر لیں گے اگر اس کے ساتھ انگل بنتا ہے یہ وائی والا کسٹ تیٹر لیں گے سی ہے تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہوگا یہ بہت ایم سی کیوز میں آ جاتا ہے لیکن آپ لوگ پھر غلط ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ بات کیونکہ بہت زارے لوگ کہتے ہیں کہ لٹ سپوز میں یہاں پر اے ایکس لے لیتا ہے وہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کس تیٹا اس ایکس کے ساتھ آ جاتے ہیں نہیں یہ انگل کے ساتھ ہے اور اے وائی وہ کہتے ہیں کہ وہ سائن تیٹا اس کے ساتھ آئے گا لیکن نہیں یہ وائی یہ انگل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اس کنڈیشن میں جو انگل ہوگا تو اس طرح ہوگا یہ ایکس کی ساتھ ہوگا تو اے ایکس اس ایکول تو کوس تیٹا ہم یہاں پر لیں گے اگر لٹ سے انگل جو ہوتے ہیں وہ یہاں بن جائے تو پھر یہ کیا ہوگا یہ اے وائی کوس تیٹا ہم لیں گے کیونکہ انگل وائی پر بنا سی ہے تو یہاں کنڈیشن میں کیا ہے کوس تیٹا ہم وائی کے لئے لیں گے تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہوگا تو پہلی بات یہ ہے کہ جو کوس تیٹا ہے وہ اس کمپوننٹ کے ساتھ بن جائے گا جس کے ساتھ انگل بنتا ہے تو پھر اگر اس کا جو ہم ظاہری بات ہے پرپینڈکولر ڈویڈ وائیٹ آہ ہریزنٹل لیں گے سلوپ تو اس کا جو سلوپ ہوگا نا یہ والا وہ کی پرپینڈکولر بائی ایکس ہے تو پرپینڈکولر جب ویلاسٹی چینجن ویلاسٹی ہو اور ہریزنٹل ٹائم ہو تو ہمارے پاس سلوپ کیا دیکھا ایکسلیریشن دیکھا پہلے بات یہ ہوگی دوسری بات ایریا انڈر دا گراب مطلب یہ ایریا تو ایریا ہمارے پاس کس چیز کے برابر ہے یہ لینڈ کی برابر ہوتا ہے یہ ہریزنٹل لینڈ لیتے ہیں اور کس چیز ملٹیپلائیڈ بائی ہائیٹ کے برابر ہوتے ہیں تو اگر ہم دیسٹنس ملٹیپلائیڈ بائی چینجن ویلاسٹ ملٹیپلائیڈ بائی ٹائم یہ کرے تو پھر اس کا اگر یونٹ ہم لے گئے یہ میٹر پر سکنا اور اس کا بھی کیا ہے سیکنڈ یونٹ ہے تو یہ کینسل ہوگیا ہے میٹر آجے گا مطلب یہ کیا ہے لینڈ دیتے ہیں تو یہ کیا دے گا یہ ڈسٹنس کور دے گا یا ڈسپلیسمنٹ کور دے گا اور یہ پرمولہ بھی کس چیز کا ہے ڈسپلیسمنٹ کا ہی ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے وی اس ایکول تو ڈسٹنس دوائیڈ بائی ٹائم تو ڈسٹنس کس چیز ڈسٹنس ایکول تو بلاسٹی ملٹیپلائیڈ بائی ٹائم سیکھیں تو یہ اس کا گراپیکل پرزنٹیشن ہے لیکن پھر بہت ساری گراپس ایکسپلین کرتے ہیں سیکھیں لیکن کچھ گراپ اس طرح ہے جس میں کانسٹنٹ ہوتی ہے جس کس میں یونیو فارم ہوتی تو اس کنڈیشن میں اگر ہم دیکھیں نا یہ پوائنٹ لے لے تو اس میں ون میٹر کور ہوگیا ہے ون سکنڈ میں لیکن پھر ہم یہ پوائنٹ لے لے تو ٹو میٹر کور ہوا ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹائم اور ڈسٹنس کو سیملیریٹی نہیں لگتا تو اس کنڈیشن میں اس کو ہم کیا کہیں گے اب اگر یہاں ہم لے لے پہلا سکنڈ میں کیا ہے یہ ون میٹر کور کرتے یہ میٹر میں ہے اور یہ سکنڈ میں ہے اگر ہم یہاں پر ایک پوائنٹ لے لے تو یہ کیا ہے ٹو میٹر آگیا اور نیچے کیا گیا ٹو سکنڈ آگیا مطلب اگلی سکنڈ میں پھر کیا کرتے ہیں یہ ون میٹر پر سکنڈ کی ویلاسٹی کی چینج پر آتا ہے تو اس کے لئے جب سٹریٹ لائن ہو اس کو ہم کیا کہیں گے یونی فارم ایکسلریشن سے ہے لیکن ایک آتا ہے اس طرح یہاں پر ٹائم ہے یہاں پر کیا ہے گراب اس طرح دیا جاتا ہے تو اس کنڈیشن میں یہ کہتے ہیں کہ چینج ویلاسٹی کیا ہے وہ زیرو ہے ڈلٹا وی کیا ہے زیرو کیونکہ اس کے اوپر نیچے چینج نہیں ہے اور ٹائم تو ایک ایسا چیز ہے جو کہ ہمیشہ انڈیپینڈنٹ رہتا ہے وہ تو ہو جائے گا تو جب ہم زیرو ڈلٹا وی ٹائم لے لیں گے تو زیرو ہی آ جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کنڈیشن میں ایکسلریشن کیا ہوگا زیرو ہوگا اور بارڈی کس چیز میں ہوگا یا تو یونی فارم ویلاسٹی کی ساتھ مو کریں گے مطلب وی ایف ایس ایکل ٹو وی آئی ہوگا تو اس کنڈیشن میں کیا ہے چینج ویلاسٹی زیرو ہوگا یا تو یہ کنڈیشن ہوگا یا کونسا کنڈیشن کو بارڈی ریسٹ میں ہوگا بلکل کوئی چینج ہی نہیں آئی گی دوسری کچھ پوائنٹس ہے جو گراپکلی مطلب انسٹیوز کے لیے توڑے ایمپورٹن ہے اس کو میں ڈسکس کر دیتا ہوں پہلے بول دیتے ہیں کہ ایک بال ہے اس کو ہم یہ ایک بال ہے اس کو ہم اوپر کی طرف پینک دیتے ہیں پھر وہ کیا ہے یہاں پر ریسٹ میں آجائے گا پھر وہ نیچے آئے گا اس طرح تو ظاہری بات ہے نیچے گراون ہے اس کو گریوٹی سے چینے گا تو اس میں جب یہ اوپر جائے گا تو اس میں کیا جائے گا لٹس اپوس جی میں نے پینکا کس کتنے فورٹی میٹر پر سیکنڈ ویلاسٹی سے تو اگر ایک سیکنڈ کے بعد ہم دیکھیں گے تو اس کا ویلاسٹی کتنا ہوگا ترٹی میٹر پر سیکنڈ دوسری سیکنڈ کے بعد دیں گے ہم تو پھر اس کا ویلاسٹی کتنا ہوگا ٹوینٹی میٹر پر سیکنڈ تیسری سیکنڈ کے بعد دیں گے ٹین میٹر پر سیکنڈ اور چوتی سیکنڈ کے بعد دیں گے کہ زیرو میٹر پر سیکنڈ چونکہ یہ کیا ہے ٹین میٹر پر سیکنڈ سپیر ہے ایک سیکنڈ میں یہ کیا ہے چینج کتنا لاتے ہیں ون میٹر پر سیکنڈ اور یہ اوپر جائے گا تو اس میں ڈسکریز آگیا ڈگریز آگیا اور ٹاپ پوائنٹ پر ریسٹ میں آجائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہے change in velocity کم ہو رہی ہے تو change in velocity کم ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ acceleration کون سا ہے negative ہے acceleration negative کا مطلب ہے کہ اس میں decrease آتے ہیں تو اس کے لئے γراپیکل ایکسپلینیشن اس طرح کرتے ہیں کہ پہلے یہاں پر change in velocity ہوتے ہیں یہاں پر time ہوتے ہیں تو پہلے ہم کیا کرتے ہیں اس طرح MCQ's میں کس طرح تھے کہ top point کیا ہے اس کو A نام دیا گیا ہے اس کو B نام دیتے ہیں کہ top point کون سا ہے تو آپ لوگوں نے کیا ہوگا ہے کہ یہاں سے واپس آئے گا نا تو یہاں سے پھر اس کے ون سکنڈ بعد کتنا ہو ٹین میٹر پر سکنڈ ویلسٹ ہوگی پھر دوسری سکنڈ کے بعد ٹھنٹی میٹر پر سکنڈ ویلسٹ ہوگی پھر تیسری سکنڈ کے بعد تلٹی میٹر پر سکنڈ کے بعد یہ زمین کو ٹچ کریں گا تو پھر آگے کیا ہوگا پھر نیچے جب آئے گا اس کا ایکسلریشن اس طرح انکریز ہوتا جائے گا تو اس کے لئے ہم کہیں گے ویلسٹی انکریز کریں گے تو اس کو سی پوائنٹ کہیں تو یہ پھر وہی پوائنٹ ہے جو دوبارہ یہ زمین کی ساتھ کیا ہے ٹکرائے گا یہاں پر ویلسٹی کیا ہوگا پورٹی میٹر پر سکنڈ تو آپ لوگوں نے کتنا ہوگا کس کون سی چیز ہوگا آپ لوگ اگر کہے کہ اے پوائنٹ پر اس کا ویلسٹی کتنا ہے تو وہ مینشن کیا ہوگا کہ فورٹی میٹر پر سکنڈ کے ساتھ ہم نے اس کو اوپر پینکا ہے اگر بی پوائنٹ پر آپ کیا کہے چیز اور وجہ neeک کیا کتنا ہے تو آپ لوگوں نے کیا کہناien Costa کیتنا ہے اس کا پوائنٹ لوگوں نے کہا کہیں کی صحیح راب میں ہے HOW لوگوں نے کہا کہ زیرو ہے صحیح ہے آپ لوگ کہے کہ اگر ون سکر ڈ پاس کیتنا ہے تو آپ لوگوں نے کہا دین میٹر پر этой سکنڈ کیونکہ یہ جی جی کا ویلیو دین میٹر پر سکنڈ ہے ایک چولی ہے نائن پوائنٹ ایٹ لگا ہم یزی ہونے کے لئے نائن ٹین لے لیتے جی ہے تو ہر چینج ہر دو سکنڈ میں کتنا ہے گا ٹین میٹر پر سکنڈ لیکن یہ آپ لوگوں نے ایکسپلین کرنا ہوگا اب دوسری بات ہے وہ لوگ کہتے کہ یہاں پر ایک ٹاور ہے یہاں پر ایک بندہ کڑا ہوتا ہے یہ ایک سکیوز اس طرح دیتے ہیں اور وہ لوگ کہتے کہ یہاں سے ایک اس نے ایک بال پینکا وہ نیچی کے طرف آ رہا ہے نیچی گراؤنڈ کے طرف پھر وہی جی کا ویلیو آئے گا تو ہر سکنڈ میں کتنا ہے گا ٹین میٹر پر سکنڈ اس کا ویلیو آسٹی اتنے تک پہنچ چکا ہوگا اور ہر سکنڈ میں چینج کتنا ہے گا ٹین میٹر پر سکنڈ آئے گا ویلیو آسٹی تو اس کے لئے پھر گراپیکل رپیزنٹیشن میں ہم وہ پوچھتے کہ انہوں نے ریسٹ سے پینکا تو ریسٹ سے تو یہ ہے نا یہاں پر پہلے ریسٹ میں اس نے پکڑا دا تو ویلیو آسٹی کتنا ہوگا انکریز ہوگا انکریز ہوگا انکریز ہوگا بانس بیک کر گا یہ مطلب ہے ایر ریسٹنس کو ہم نے کیا کہیا اگنور کیا یہاں تک واپس آئے گا تو پھر کیا کہے گا یہ اوپر کی طرف جائے گا تو پھر اس سے پیفٹی میٹر پر سکنڈ سے ڈیکریز آئے گا تو پھر اوپر یہ کہا ہوگا وہی زیرو میٹر پر سکنڈ تک جائے گا ہر ایک سکنڈ میں کیا جگہ اس میں ٹین میٹر پر ہر پر سکنڈ پر سکنڈ آئے گا پہلے سکنڈ میں فورٹی میٹر پر سکنڈ ہو جائے茅 جہاں پر میگزمم آیا تھا جو جو پر اس پوائنچ اور یہ ٹائم ہے تو پھر یہ اس پر انہوں نے منچن کیا ہوگا کہ کتنا ہے زیرو ہے تو فائب سیکنڈ بعد یہاں پر کتنا تھا فیفٹی تھا اور یہاں پر اگین کتنا ہوگا زیرو ہی ہوگا اگر آپ کو کہے کہ جو لویس پوائنٹ ہے وہ کون سا ہے وہ بھی ہوگا اگر آپ کو کہے کہ ٹوپ پوائنٹ کون سا ہے تو وہ اے ہے جو پہلے تھا پہلے اس نے پکڑا تھا اور دوسرا جب پہنچا وہ سی ہے سی ہے تو یہ دو گراب اس طرح کرتے اور آپ لوگوں کو اس گراب سے پتہ بھی چلا ہوگا کہ جب ایکسلیریشن پوازیٹو ہوتا ہے انکریز آتا ہے تو اوپر کی طرف ہوتا ہے اور جب ایکسلیریشن میں ڈیکریز آتا ہے وہ نیچے کی طرف ہوتا ہے تو دس اس آل ایباؤٹ ایکسلیریشن اور اس کے بعد اگلہ ٹاپکوری ڈسکس کریں گے اللہ حافظ